لوگ سبا انتخابات اور لوگ سبا انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ایک عالی سطح وفد بارہ اور تیرہ مارچ کو جمہو کشمیر کا دورہ کرنے جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر دو الیکشن کمیشنروں پر مشتمل الیکشن کمیشن کا ایک عالی سطح وفد اپریل اور مائے میں لوگ سبا انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بارہ اور تیرہ مارچ کو جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتا ہے اور جمہو کشمیر کے اپنے دورے کے دوران یہ پول پینل یہاں کی سیاسی جماعت و سیول انتظامیہ اور پولیس کے عدداروں سمیت مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقات بھی کرے گا اور پول پینل سپریم کورٹ کے طرف سے مقرر کردہ ڈیڈ لائن کے پیش نظر جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے نکات کی فیزیبلٹی کا جائزہ بھی لے سکتا ہے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے چلیں وہ پانچ اگز دوزار انیس کا فیصلہ تھا دسمبر کے گیارہ تاریخ تیس سال تھا دوزار تئیس سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا پانچ اگز کا فیصلہ اور تین سو ستر کے فیصلے کو انہوں نے سرکاری فیصلے کو برقرار رکھا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جمہو کشمیر میں انتخابات جو ہیں وہ تیس ستمبر دوزار چوبیس تک ہونے چاہیے سپریم کورٹ کا ڈیریکشنز ہے اور پھر سپریم کورٹ کی ڈیریکشنز کے بعد اب کیا جمہو کشمیر میں اسمبلی اور پالیمانی انتخابات ایک ساتھ ہوں گے یہ ابھی کہنا مشکل ہے لیکن کل فارق عبداللہ نے جب میڈیا سے بات کی تو بات نکل پڑی وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی انتخابات بھی ہونے جارہے ہیں تو اس بات کو شاید کسی نے غور نہ کیا ہوگا لیکن بات نکل پڑی واقعی میں کیا کیونکہ فارق عبداللہ ایک عام سی شخصیت ہے نہیں بڑی شخصیت ہے تو بڑی شخصیت کے بڑے کنیکشن ہیں تو بڑے کنیکشنوں میں کہیں سے سگنل شاید انہیں ملا ہو لیکن جمہو کشمیر میں انیس جون دوزار اٹھارہ کو آخری بار سرکار ٹوٹی تھی تب بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی اور بی جے پی نے پی ڈی پی سے اپنا اعتماد ہے وہ حما جو تھی وہ واپس دیا تھا تب کے بعد جمہو کشمیر میں انتخابات نہیں ہوئے لیکن اب کی بار پارلیمانی انتخابات اس بیچ میں ہوئے جمہو کشمیر میں اس بیچ میں ڈی ڈی سی بی ڈی سی کے انتخابات ہوئے پنچائد کے انتخابات ہوئے لیکن اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوئے اور اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اندازے لگائے جارے ہیں تاہم پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے ایڈیشنل ٹروپس کی جو کمپنیاں ہیں فوجی نیم فوجی دستنوں کی کمپنیاں وہ چھ سو پینٹیس کمپنیوں کے حوالے سے تائناتی کی منظوری مل چکی ہے اور اسی منظوری کے بیچ میں بتا جاتا ہے کہ جمہور کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن تیاری کرے گا